سکندر آباد ریلوے سٹیشن سے پانچ سالہ لڑکے کے آغوا کے معاملے کو پولیس نے حل کر لیا تفصیلات کے مطابق نظام آباد کا رہنے والا انیل کمار اپنی ملازمت کے لیے گڑی ملکاپور میں مزدور کے طور پر کام کرتا ہے نظام آباد میں اس کے کسی رشتہ دار کی موت ہو گئی تو انیل کمار اپنے پانچ سالہ بیٹے کے ساتھ مل کر نظام آباد گیا تھا واپسی کے دوران رائچور میں وہ ٹرین میں سوار ہوا اور جمعہ کی صبح سکندر آباد ریلوے سٹیشن پر اپنے بیٹے کے ساتھ اترا ٹرین سے اترنے کے بعد سکندر آباد ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک پر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سو گیا جب اس کی نیند صبح بیدار ہوئی تو اس کا پانچ سالہ بیٹا غائب تھا اس نے فوری طور پر سکندر آباد ریلوے پولیس میں شکایت درس کرائیں سکندر آباد ریلوے پولیس چوکز ہو گئی اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جس پر معلوم ہوا کہ پانچ سالہ بیٹا جو اپنے والد کے ساتھ سو رہا تھا اسے کوئی نامعلم شخص اٹھا کر لے جا رہا ہے جب مزید سی سی ٹی وی کیامروں کی جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ آغواکار نے لڑکے کو بھوئی گڑا میں چھوڑ دیا اور فرار ہو گیا پولیس نے لڑکے کو باحفاظت لا کر اس کے باپ کے حوالے کر دیا